بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس ییسٹ ہے ییسٹ ہم نے اس میں دو چمچ ڈالنی ہے ایک کلو گرام میدے کے ہم دو تیار کرنے لگے ہیں اگر آپ اس کا وزن کریں تو گیارہ گرام تو اس ییسٹ میں ہم پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے اس کو مکس کر کے رکھ دیں گے اس طرح اس کو اچھی طرح مکس کر کے پھر ہم دس منٹ کے لیے رکھیں گے ڈیڑھ چمچ چیننی دو چمچ کوکنگ آئل ایک ادد انڈا انڈے کو اس طرح مکس کر لیں گے ابھی ہم شامل کریں گے یہ ییسٹ جو ہم نے دس منٹ کے لیے رکھی تھی اور اب ہم اس میدے کو آٹے کی طرح گوند لیں گے جی میرے پیارے دوستو میدہ جو ہے اس کو ہم نے گوند لیا ہے ایک بڑے سائز کا باؤل لیں گے اور اس میں آئل جو ہے اس کی گریز کریں گے نیچے یہ جو ہم نے میدہ گوند کے رکھا ہے اور ہم نے اس کی ڈو تیار کی ہے اس کو اس باؤل میں رکھ دینا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا آئل لگا دینا ہے لیمینیشن کور کی مدد سے اس باؤل کو اچھی طرح ڈاک دیں گے اور اس کو آدھے گھنڈے کے لیے ہم رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وکیر کے کھانے میں ہماری طرف سے آپ سب کو خوش آمدی آج ہم بنانے لگے ہیں کباب سٹفر پیزا اس کے لیے ہم نے دو تیار کر لی ہے اور اومن بھی جلا لیا ہے تو یہ پیزا آج ہم آپ کو اومن میں بنا کر دکھائیں گے بہت ہی بنانا آسان ہے اور بہت ہی مددار بنتا ہے آپ سے گزارش چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور پیارے پیارے کومنٹس ضرور کیا کریں میرے دوستو ابھی ہمیں ایک فرائی پین رکھیں گے چولے کے اوپر اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گھی یہ ہمارے پاس کے اینڈ اینڈ کے سیخ کباب ہیں بنے بنائے ابھی ہم ان کو کیونکہ یہ مکمل طور پر بنے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ان کو تھوڑا سا آئل میں ہم نے فرائی کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم فرائی کریں گے جی دوستو یہ مکمل طور پر بنے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فریز ہوتے ہیں ابھی ہم ان کو آئل میں ڈالیں گے جب ان کو فرائی کریں گے یہ نرم ہو جائیں گے پہلے سخت ہوتے آئیں گے ڈو جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح پھول چکی ہے ابھی ہم اس کی گول روٹی جو ہے وہ پیزے کے لیے بنائیں گے اس میں سے آدھی ہم لیں گے ہم نے سولہ انچ کا لارج پیزہ جو ہے وہ بنانا ہے یہ پیرا ہم نے کر لیا ہے یہ بڑے سائز کی روٹی ہم نے بنا لیا ہے ایک بڑا پیزہ پین لیں گے اس کے نچے والی سائیڈ پہ ہم آئل لگائیں گے ابھی ہم یہ کریں گے کہ یہ جو روٹی ہے اس کو اس طرح پیزہ پین جو ہے اس میں رکھیں گے یہ تو میرے دوستو روٹی جو اس کو ہم نے پیزہ پین میں لگا لیا ہے ابھی ہم یہ کریں گے کہ پیزہ سوس لگائیں گے اور اب ہم یہ کباب جو ہیں ان کو اس طرح سائیڈوں پر لگائیں گے یہ کباب اس طرح لگانے کے بعد ابھی ہم یہ کریں گے اس طرح اس کو بند کر دیں گے ابھی ہم شملا مرچو ہے اس کو لگائیں گے کیوبز میں کٹے ہوئے ٹماٹر لگائیں گے اور ابھی اس کے اوپر موزریلا چیز جو ہے یہ لگائیں گے اور ابھی ہم یہ کریں گے کہ اس کو اوپر کباب لگائیں گے اور اب ہم اس کو رکھیں گے اومن میں جی وی ورس اومن میں آگ جو ہے وہ جل چکی ہے ابھی یہ جو کولے ہیں ان کو ہم سائیڈوں پر ڈال دیں گے جی وی ورس ابھی یہ پیزہ جو ہے اس کو ہم رکھیں گے اومن میں 20 منٹ کے لیے اومن کو بند کر دیں گے جی میرے پیر پیر دوستو 20 منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اومن کھولیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زبردست کباب سٹفر پیزہ بنا ہے ابھی ہم اس کو باہر نکال کے اس کو فائنل کنڈیشن جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ابھی ہم اس کے اوپر مائنیز لگا لیں گے جی وی ورس ابھی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جی وی ورس ابھی ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے جس کا ذہکہ جو ہے وہ کیسا بنائے کیا باز ہے کباب بہت مزے کا لگتا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ٹیسٹ بہت ترین چیز بہت ہی مزے کا بنائے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا بہت ہی مزے کا ونڈرپور ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت مزے کا بنا ہے آپ سے گزار شکھے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے برکائی کو دبا دیجئے اور ہمارے ہاں آنے والی ویڈیو کو وچ ضرور کیجئے اور اچھے چھے کمینٹ بھی لازمی کیجئے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ